دوستو انڈیا کے جو پڑھے لکھے انٹلیکچول لیڈرز ہیں ان کو تو گوڈی میڈیا سائیڈ پہ کر دیتے ہیں لیکن جو چائے بیچنے والے ہیں جو معاشرے کے اندر ایک فساد پھیلاتے ہیں ہندو مسلمان کرواتے ہیں ان کو گوڈی میڈیا بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں یوگی ایدیتی انات کے بارے میں دیکھ لیجئے کتنا پڑا ہوا ہے مودی کے بارے میں دیکھ لیجئے کتنا پڑا ہوا ہے لیکن دوسری طرف آپ کانگرس کے اندر دیکھتے ہیں بھائی تو بہت انٹلیکچول ملیں گے آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ملیں گے اس کے اندر اور جنہوں نے ہسٹری کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوگی جنہوں نے سیاس پولیٹکس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوگی ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے ملک میں امن کس طریقے سے آ سکتا ہے جو کہ پروپر ریسرچ کر کے بیٹھے ہوں گے کانگرس کے اندر ایسے لیڈرز ہیں اور بی جے پی کے اندر گوبر کھانے والے مطر پینے والے گوبر کے فوائد بتانے والے مطر کے فوائد بتانے والے لوگ پائے جاتے ہیں تو بھائی صاحب ایک بہت زبردست مجھے انڈیا کے اوپرتے ہوئے لیڈر لگتے ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنا چاہیے جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں اور اتنے بہادر ہیں یہ لوگ یہ دیکھئے موڈی اس ٹیم پرائم منسٹر ہے ٹھیک ہے یوگی عدیتی انات سی ایم ہے لیکن بغیر کسی خوف کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں ان کے خلاف گوڈی میڈیا کے خلاف آ کر میڈیا کے اوپر بولتے ہیں اور ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیتے ہیں تو ایک بھائی ہے موہت شرما آئیے ان کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنے سارے پترکارے کوئی بھی موڈی جی کو پانچ کام نہیں گنا پائے گا آپ گنایں گے یہ حسریں ہیں کوئی جوگ مارا ہے یہاں پر روڈ بنا دیا ہے کہاں بنا دیا ہے سمیت پاتھا نہیں کہہ رہا ہے روڈ سکول بنا دیا ہے روڈ بن گیا آئیے 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 بنا دیا ہے مندی بن گیا آئیے 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 سر آگیا ہے کچھ مرےز کی کو فرحیت سے ہر لگا ہے آپ کسک پاتھا آگیا går 1989 پہلے تینسو ستر تینسو ستر دن آب جمہو کstro بنا دیا ہے نہیں سنتے رہیے گا میں بھارت میں کارتے بھارت مہیں تو بھارت میں جمو کcipher نہیں ہے سنو لیجے جمو کampa میر سے دارہ تینسو ستر ہٹنے کا یو پی بیہار پنجاب ہریانا راجستان ان کے لوگوں کیا فائد ہوasmine ہوئا جمو کس میر سے ڈھارت 370 ہٹنے کے بعد نوجوانوں کو روزگار مل گیا مددہ نہیں ہے مددہ اچھا روزگار مددہ ہی نہیں ہے دوسرا کام کر رہا تھا دوسرا کام کی نہیں ہے دوسرا کام کی نہیں ہے دوسرا کام کی نہیں ہے بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا بھائی یہ گودی میڈیا کے پترکار مہدے بڑے رام مندر سپنا بھی کر رہا ہوں گا پورا کر رو جائے یہ کہہ رام مندر مدی جی نے بنوایا ہے تو ایک بات یعنی مدی جی نے سپریم کورٹ کے جج کو خریدا اور رام مندر بنوایا ہے میں نے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا موڈی جی کے پاس کام گناہ آپ نے کہا رام مندر بنائے ہیں میں نے کہا رام مندر پر جو مددہ تھا بجیل پی کا ایک بات آپ مجھے بتائیے جو تین طلاق کا جو مددہ تھا اس تین طلاق کے مددے کو تو جو پارلیمنٹ سے کلیر کرایا گیا دیش کی جنتہ کے ایک سو تیتیس کروڑ جنتہ کے رات دیا مریادہ پرسوتم بھگوان سری رام کو گھوٹ کے چکر کیوں لگوائے بی جی پی نے موڈی جی نے بنوایا ہے موڈی جی کلک نہیں رام کو لے کے آئیں گے بھاک پا والے کلکو کہیں گے نہیں کلکو کہیں گے اپنے باپ کو بھی ہم ہی لے کے آئیں تو مان لیں گے یہ سامردائق لڑائی تھی بہت پہلے چلی آ رہے تھے تو بجے پی اینڈا بنایا یہ بجے پی نے بنوایا ہے رام مندر یہ تو بتا دیجے مجھے میں نے پوچھا ہے موڈی جی کے پانچ کام آجادی کے بعد سے جس پرکار سے رام مندر کا مددہ چلا ستر سال رہی آجادی پہ آیا آجادی پہ آیا 1030 سنانیوں کے نام گناہی آجادی کے موڈی جی کے پانچ کام آپ نہیں گناہ پائیں گے 1030 سنانیوں کے نام گناہیے ان کی پترکارتہ آج میں بھائی ساتہوں ڈی سوال آپ کو جواب ہی نہیں كونکہ گودی میڈیا کی تہ Praise موہد شرمہ لے 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 گا میں اگنا تو موڈی جی نے کتنے جھوٹ بولے کتنے جھوٹ گنا چاہیں گے کتنے جھوٹ گنا چاہیں گے انبھاکت موڈی موڈی جی نے کہنا تو موڈی جی کے کام تو کنا نہیں پائے موڈی جی کا کام تو کنا نہیں پائے میں جھوٹ گنا دیتا ہوں دو کرو روزگار سو سمارٹ چٹی موڈی جی کو اس لیے بنایا تھا پردھان منتری کی بیدیسی آترا پہ گھومتے رہیں موڈی جی کا اپنے بھارت گھوم رہا ہوں تو پھر آپ کو کیسے پتا موڈی جی کا بیدیس میں برچسو ہے آپ نے دیکھا نا یہ پوری میڈیا لگی ہوئی ہے کہ موڈی جی اگر ایک بات آپ مجھے بتائیے کل کو اگر میڈیا یہ کہے گی میڈیا کل کو یہ کہے گی جوگر نہیں بھئی چون پراس ہے تو آپ چاٹ لیں گے جنٹا کو ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں ایک گائے کے بچے کو بھی اتنا پتا ہے سن لیجے سن لیجے سن لیجے یہ گائے کے بچے کو بھی اتنا پتا ہے کہ ماں کا دودھ پیوں گا تو تاقت آئے گی اس لیے وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے لیکن انہیں اندبھکتوں کو اتنا نہیں پتا یہ گائے کا بوموچور گوبر کھا رہے ہیں کہا جاتا اندبھک اندبھک کہیں گی اندبھکتے ہیں اندبھکتے ہیں اندبھکت میں لین ہے اندبھکتے ہیں لوٹ nieuھٹ ہیں انڈبھکتے ہیں لیکن میں اندبھکتے ہیں جانے見て اندبھکتے ہیں ان کو کچھ بھی ہوتا رہے میں امریک Lore جنہوں نے یہ 5 کام میں نے آپ سے بتایا اندبھک , رم منڈ� Sami جی نے مدھیingly نیئے تو کہیں رات رات منڈ میری بات ہی نہیں سنتے آج اوڑا ہوا بھارت کا مددہ ختم ہوا کی نہیں ہوا ایک منٹر جو ایک منٹر جو ایک منٹر ہوا ہے تیسرا گناو چلو دو تیسرا کیا بدا ہے آپ کو سڑکے پورے بھارت میں چمجما رہی ہیں دیکھ رہے ہیں اچھا سڑکے چمچما رہی ہیں ائر سولد آپ دیکھ رہے ہیں پورے بھارت میں کس طرح سے اچھا راجنیز کا ایک آلکھ گروہی کرن کر دیا گیا ہے مکت ہو رہے ہیں اپرادی مکت ہو رہے ہیں تو ہم ساجی دیس میں نہیں رہتے ہیں یہ بہت بڑا کوئی جرنللسٹ ہے انکر ہے گو دی میڈیا جس کی لے رہے ہیں مہت چرمہ ملے گی نہیں کیا بہت سے نیتا ہے بھائی آروپ لگتا ہے میں پوچھ رہا ہوں سادھی ہوئی آپ کی سادھی نہ ہونا ایک ملی ملی نہیں لگو آپ بسی سی میں کچھ میمبر ہیں کیا یہ نہیں بتائیے نام اس لیے نہیں بن سکتے آپ کے پیتا جی دیس کے گرے منطری نہیں ہے خلوم بنکال dladı کسان تو ہے نا اورے بھائیہ یہاں جس کو دیکھو کسان کا بیٹا مہرتا ہے آپ بھی کسان کے بیٹے ہیں کان جس چاہے دیکھا دیجئے چاہے کے کتلی دکھا دیجئے چاہے کا سٹے سن ملے نہیں ہے بہت پرانی کتلی دیکھ لیں گے کیا ہوا ہے کوئی کہتے لی بھائی صاحب موڈی جی کا بس نہیں چل رہا بھی تک کسی پترکار نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ موڈی جی اس رو کے بارے میں کیا کہیں گے برنہ موڈی جی یہی کہتے کہ بھائیوں بہنوں اس رو سے میرا بچپن کا ناتہ ہے اب میڈے والے پوچھیں گے کیسے تو موڈی جی بتائیں گے ایسے کہ جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو میں اسے کلاس ٹیچر کہتی تھی کہ لڑکیاں اس رو میں بیٹھیں گی اور آپ اس رو میں بیٹھیں گے تو میں اس رو میں ہوں یہ آپ سمجھ لیجی ہے موڈی جی گمراہ جن تک کیوں ہو رہی موڈی کی باتوں سے پڑھتے ہیں کیوں گمراہ کی موڈی جن تک آپ بتائیں بیجے پی بارے تو یہ کہہ رہے ہیں نا جو بھائی یہ جو دھرنا ہے پیلمانوں کا نہیں ہے یہ دھرنا ہے یہ کانگریس والوں کا ہے اچھا اگر کانگریس کے پاس اتنا بوٹے تو کانگریس پھر بھی بکس میں بیٹھی ہے یہ بتائیں آپ مجھے اس کا مطلعہ بی بیم میں گڑ بڑا پھر تو سر یہ تو آپ بتائیں گے نا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بتائیں یہ آپ بھائی کانگریس سے ہیں آپ آپ کانگریس سے ہیں نہیں یہ بتائیں آپ کانگریس سے ہیں کیا کوئی ہے یہ بتائیں نا آپ کس کے لیے آئیں آپ پر بیٹیو کو سمرتن دینے کے لیے آئیں نا چاچا ایک منٹ آپ آگیا ہو تو در چاچا کتنی عمر ہے آپ کی 68 عمر ہے ان کی 60 سال کی عمر میں ان کا جمیر خریدنے کی اوقات نہ کسی سرکار کی نہیں ہے یہ بات آپ سمجھ لی گئے یہ یہاں آ کر ہم جیسے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ جب بات آپ کے دیش کی ہو آپ کی مٹی کی ہو جب بات آپ کی دیش کی بیٹیوں کی ہو تو کس پرکار سے اپنے حق اور عدکار کی لڑائی لڑی جاتی ہے وہ ہم ان جیسے لوگوں سے سیکھتے ہیں اور ہمارے کو بڑا گرب اور ہماری چھاتی چوڑی ہوتی ہے کہ جس اجادی کے لیے ہمارے دیش کے پورو جو نے اپنی جان قربان کری دیش کے ستنتہ سینانی کے طور پر کام کیا اس آج ہم اس اجاد ملک میں ہم رہتے ہیں اور ہمیں گرب ہیں ان جیسے لوگوں پر اور میں سیلوٹ کرتا ہوں ان جیسے لوگوں پر جو یہاں پر آتے ہیں اور یہ آپ انہیں کانگریس کا کہیں گے چچا آپ کانگریس سے کیا کرتے ہیں آپ چچا ہم تو نوکری کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں باتایے بلکل آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے ایک بات آپ مجھے بتائیے راجستان کے مکہ منتری کا پڑیوار نہیں ہے موٹی جی کہیں تو نہیں ہے باقی سب کا تو ہے موٹی جی 24 کا لوگ سباک الیکشن ہونا ہے اور آپ بیواؤں کا کیا سندیز دینا چاہیں گے اس جنتر منتر کے پرانگڑ سے جہاں سے راجنیت بھی ہوتی ہے ایک نیتا بھی نکلتا ہے یہاں سے آپ نے دیکھا بھی ہے سندیز تو آپ سارا دی رہے ہیں 24 گھنٹے تو آپ دکھائی رہے ہیں پاکستان میں برا حال ہے پاکستان میں ہندووں کا برا حال ہے ہم کیا سندیز دیں آپ 24 گھنٹے رسیہ اور یکرین دکھا رہے ہیں سرم تو آپ کو آنی چاہیے آپ اتنے ہی سندیز دیں گے کہ ان جیسے لوگ کو دیکھنا بند کر دیں اپنے ٹیلی ویژن کا جو آٹ سے نو کا جو کاریکرم آتا ہے ابھی میں اس میں دیکھ رہا تھا ایک وہ گلو آتا ہے گلو نام کا ایک پترکار ہے وہ نیوز 18 کا چسمہ لگا کے آتا آج کل چسمہ بھی لگ گیا ہے وہ اس نے ملا رکھا تھا سو میں درندر ساستری کو بھائی صاحب وہ یہاں آ کر کیا پہلوانوں کو نہیں بلا سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہر ایک دیش کی گودی میڈیا جن کو کہا جاتا ہے وہ ایک ایک گھنٹہ کا ٹائم اگر دیش کے پہلوانوں کو دے تو پورے دیش کے اندر آواز گنجے گی ان کی آج پورے روڑ پر بیریکیٹ ادھر سے ادھر لگا کے بند کر دیئے ہیں اس پیچھے والے روڑ سے بسے نکل کر جاتی تھی تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کارن سے بیریکیٹ لگا کے یہاں بند کر دیا گیا ہے آپ مانے نہ مانے اس دیش کے اندر نریندر موڈی جی پوری طریقے سے ڈکٹیٹر شیپ یعنی تانہ شاہی ستھاپت کرنا چاہتے ہیں یار میں کہتا ہوں کہ بھائی کمال کر دیا ہے اس بندے نے سلیوٹ ہے بندے کو سلیوٹ ہے ایون کہ آپ دیکھیں اس ٹائم پرائیم مینسٹر ہیں وہ موڈی ہیں یوگی ہے دیتینات سی ایم ہیں تو یہ موہد شرما آپ دیکھیں کتنا بہادر انسان ہیں کہ انڈیا میں کھڑے ہو کے گوڈی میڈیا کے خلاف بول رہے ہیں موڈی کے خلاف بول رہے ہیں یوگی کے خلاف بول رہے ہیں اور گوڈی میڈیا کی تو ایسی کی ہے نا بھائی یہاں پہ کہ بھائی ایسے بہادر انسان کو تو سلیوٹ ہے تمام لوگوں کا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو ٹیک کیل